مٹن روگن جوش مٹن روگن جوش مٹن روگن جوش اس میں یوز کر لیجے گا چاہے کسی کھلے برتر میں بنا لیجے گا یا پھر کوکر میں پکا لیجے گا کوکر کی ٹائمنگ آپ کو اسکرین پر منشن کر دیں گے آپ دیکھ لیجے گا اس میں سے چیک کر لیجے گا اور اس طرح سے آپ ہانڈی میں اس طرح کی ریسی بھی بنایا تو بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور مطن تو جلدی گلی جاتا ہے اور ٹائمنگ قریب ایک گھنٹہ قریب پونہ گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن جو مطن کے پیس ہیں وہ سافٹ بھی ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں ایک دم ٹوٹتے نہیں ہیں تو دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ ہمیں قریب اسے ہائی ہیٹ پر بائل کرنا ہے اور ان دوران جو بھی گندے جھاگ سے ایک سائیڈ میں ایک پورٹیز آتی جائے دکھائی پڑے وہ سب ہمٹاتے جائیں اس طرح سے کئی بار آٹھ دس بار ہم نکال کے ہم پھیکیں گے سائیڈوں سے تو یہ ہماری یقنی بالکل فریش اور ساف نظر آئے گی اس کے بعد ہیٹ کو ہمیں لو کر دینا ہے ڈھک کے اتنے دیر پکانا ہے جب تک کی ہماری مطن قریب 80% نرم نہ ہو جائے تھوڑے انگریڈنس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بہت تھوڑے سی انگریڈنس ہیں اس میں جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے قریب 15 سے 20 دھا کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں زافران اسے ہم نے بھگا کے رکھ دیا ہے اور 100 گرام قریب دہی ہوگی 3 میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے فرائی کیا اس طرح سے کی زیادہ اس کا کلرڈ ڈارک نہیں ہونا چاہیے ہلکا ہلکا سا گلابی ہونا چاہیے دہی اور پیاس کو ہم ملا کے ایک ساتھ گرائنڈر میں اچھا سا بارک پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ اس طرح کا چائے کا چمچ ہم نے دو چمچ بھر بھر کے کچھ میری لال مرچ لی ہے اور اس کو پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ ہم نے چار لونگ لی ہے اور پانچ ہری الائچی ہے تھوڑا سا جائوتری کا ٹکڑا ہے دو سینیمین سٹی کا ٹکڑا ہے یہ سب دوبارہ سے ہمارے یکنی میں گریوی میں جائے گا اور یہاں پہ تین لونگ اور تین الائچی ہے یہ ہم نے آئل میں جب ہم اس کو بنائیں گے آئل میں کشمیری میرچ کا تڑکہ دیں گے تو ہم اس لونگ اور الائچی کا یوز کریں گے یہاں پہ کچھ پورڈر مسائلے ہم نے لیا ہے جس میں 1 ٹیبل سپون سواف ہے 1 ٹیسپون نورمل ریڈ چیلی پاورڈر ہے ہاف ٹیسپون ہلدی ہے ہاف ٹیسپون سوٹ پاورڈر ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے قریب ہونہ گھنٹے ہمیں سے کوپ کیا ہے اور ہمارا یکنی بہت ہی اچھی سے تیار ہو گئی ہے اور گوشت کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا گوشت کتنا پرسنٹ گلا ہے تو گوشت ہمارا بھی تھوڑا ٹائٹ ہے ہمیں اسی پرسنٹ گلا نا کوپ کرنا تھا اسی پرسنٹ گلا ہے تھوڑا سا زور دینے پر دیکھی کٹ رہا ہے اس طرح سے کٹ جا رہا ہے ٹکڑے نہیں ایک دم سے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اب اسے پندرہ سے بیس منٹ اور کوپ کرنا ہے تو بس ہماری جتنی چاہیے تھی اتنا ہمارا گوشت کل گیا ہے تو اب ہم اس کی یکنی الگ کر لیں گے پانی الگ کر لیں گے اور اپنی یکنی کو چھان کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے گوشت کے پیسز کو الگ کر لیا ہے اور یکنی کو چھان کے رکھ لیا اسے میں جو بھی مسالے تھے اور ٹوٹی وگر ہڈیاں وگر نیچی تھی وہ سب نکال کے چھان کے ہم نے فیک دیا اب اسی پارٹ کو ہم نے دھویا ہے دھو کے فریش اسے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے تین چمچ ہلکا سا گھی گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم یہ مسالے ڈال دیں گے یہ ہم نے بچا لیا ہے اور باقی ہم نے اس میں ڈال دیا دس سیکنڈ دس سے پندرہ سیکنڈ اس مسالوں کو گھی میں رہنے دیں گے مسالے ہمارے دس سیکنڈ گھی میں تھے اب ہیٹ کو لو کر دیں گے اور اپنے گوشت کو ساکش میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گوشت کو اپنے گھی میں ہم بھول لیں گے زیادہ نہیں بس دو میڈٹ اور یہاں پہ میڈیم ہیٹ پہ ہم نے مطن کو دو میڈٹ اچھے سے اسٹر کر لیا ہے اس سے گوشت بہت ہی نرم ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے اب اس میں ہم اپنے پوڈر سپائسز ڈال دیں گے اور ڈال کے تھوڑا سا اسٹر کریں گے پانچ سیکنڈ کے لیے بس ہلکا سا یہ مسالے بھی ہمارے ہمارے تھوڑا سا گھی میں فرائی ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں اپنی یقنی ڈال دیں گے اور بس ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اسے وائل آنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم ہیٹ پر اب ہماری جو فرائی آنین ہے وہ اور ہماری دہی کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لیں گے اچھا سا پیسٹ بنائیں گے جیسے کورما وغیرہ ہمیں دہی کو کرش کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں دہی کا اچھا سا پیسٹ بنانا ہے تو اسے بنا لیتے ہیں اچھا سا پیسٹ بنانا لیا ہے دہی اور پیاس کا تو یہاں پہ ہماری ہانڈی میں اچھا سا بوائل آنے لگا ہے اب اپنی دہی اور پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنانا ہے وہ آئٹ کر دیں گے اور جو پانی ایک ساتھ ڈالنا ہے وہ اپنے ہم ایک ساتھ جار میں ہی ڈال کے اس میں پلٹ لیں گے تاکہ اس میں جو لگا ہے وہ ویسٹ نہ جائے اور اب اپنی گریوی میں ہم بائل آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہیٹ کو لو کر دیں گے ہیٹ کو لو کریں گے اور ڈھکن لگائیں گے اور دس منٹ بعد اسے ہم چیک کریں گے اور اب یہاں پہ ہم نے ایک پین رکھا ہے ہیٹ پر گرم ہونی کے لیے اس میں پاس سے چھے ٹیبل سپول آئل لیں گے اور اسے تھوڑا میڈیم سا گرم کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو تین لاؤنگ اور تین الائچی رکھا تھا الائچیوں کا موہ اچھے سے کوٹ دیں گے تاکہ اچھا سا فلیور چھوڑیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دس پندرہ سیکنڈ اسے اچھا سا فلیور آنے کے لیے اسے پھولنے کے لیے رکھیں گے اور دس سے پندرہ سیکنڈ بعد ہم اس میں دو چمچ ایڈرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے لو ہیٹ پہ ہم وہی طرح سے بھون لیں گے پورا پانی اس کا خوشک ہو جائے اتنا ہم اسے بھونیں گے ایڈرک لیسن کا پیسٹ دو ہی چمچ ہے وہ جلدی بھون جائے گا اچھے سے بھون گیا ہمارا ایڈرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم اپنے مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے جو کشمیری ریڈ چلی پورٹکل کے پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم اسے اتنا بھونیں گے جب تک یہ ہمارا مسالے کی طرح پوری طرح بھوننا جائے اور آئل الگ نہ ہو جائے ملکل اس کا اچھا سا مسالہ ایک روگن جیسا بننا چاہیے اتنا ہم اسے بھونیں گے پانی ملکل نہیں رہنا چاہیے پوری طرح سے خوشک اور اچھا ریڈ کلر کا روگن تیار ہو جانا چاہیے اسے آئل میں ایک دم ہون گئی ہے اس کا پانی پورا خوشک ہو گیا ہے تو بس ہیٹ بن کر دیتے ہیں دس منٹ قریب ہو گیا ہے پکتے ہوئے اور اب اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں اسے دس سے پندرہ منٹ ہم اور پکائیں گے لیکن اب اس کو پکانی کے لیے اس کے ساتھ ہم یہ روگن ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ اچھے سے پک جائے اچھے سے اس کا ٹیسٹ بھول مل جائے الگ الگ سا نہ نظر آئے اس لئے اب ہم دس سے پندرہ منٹ کے ساتھ بھی بتا لیں گے تو روگن والے پین میں ہم نے آدھا کب پانی ڈال کے اس میں ایٹ کر لیا کیونکہ اسے پندرہ منٹ ابھی کوک کرنا ہے تو تھوڑا گریوی اور گاڑی ہو جائے گی اسی حساب سے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے گریوی اس کی زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایک میڈیم سی گریوی ہوتی ہے اسی حساب سے اس میں پانی ڈال کے اب اسے لو ہیٹ کر دیں اور ڈھک دیں ڈھکے اسے پندرہ منٹ لو ہیٹ پہ ایک دم سیم پہ رکھیں اور دم پہ ایک طرح سے رکھ کے اسے پکائیں تو یہاں پندرہ منٹ بعد دیکھیں ہمارا روگن جوش کتنا اچھا لپ میں تیار ہے کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے اور کتنا اچھی گریوی اس کی بن کے تیار ہے اس کا کلر دیکھی کتنا خوبصورت آرہا ہے اب اس میں اپنا زافران ڈال دیں گے جو ہم نے گھول کے رکھا ہوا تھا اور الاشی پودر ہاف تیسپون ڈال دیں گے یہ اوپسنل ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو دیکھیں ہم نے اس میں زافران ڈالا تھوڑا سا سٹیر کیا مکس سکتیا اور ہیٹ کو بند کر دیا اب ڈھک کر لگائیں گے پانچ منٹ اسی ترہ دم پہ رکھیں گے تاکہ اس کی خشکو کو بچے سے اس میں بس جا اس کے بعد اسے ڈیش آٹ کریں گے اب پانچ منٹ بعد کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا روگن اور بھی زیادہ ڈھک کے رکھنے سے اس طرح سے آیا ہے اور کلر بھی کتنا اچھا دیکھ رہا ہے تو آئیے اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس اس مٹن روگن جوز کی ٹیلیشن سٹائل ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں آپ فیڈ بیک دیں ریسیپی پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ